اسلام علیکم سکتے ہیں تھوڑی اور وہ چیزیں استعمال کیے بغیر تو آج پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے نے بغاوت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے سٹنگ ایم این اے نے اور اس نے کہا ہے کہ میں مولانا فضل روان صاحب کی جماعت میں داخل ہوتا ہوں یہ ہے آج میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کا ایسا محول بنائیں کہ جو پنجاب میں مسلم لیگ نون کے روٹ کے گئے ہوئے ان کو منائیں اور جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ ان کو منائیں جمعیت علماء اسلام والے اپنے ان کو منائیں تو یہ پارٹی زیرو پہ آ جائے گی یہ آپ بڑا ایزی ہے یہ والا کام تو پہلی الحمدللہ میں تو الحمدللہ کہوں گا کہ پہلی وکٹ عمران خان کی موجودہ ایم اے نے اس نے گرا دی ہے اور وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مولانا فضر عمان صاحب کی جماعت میں شامل ہو گیا ہے اور اس کا نام ہے ناصر موسیٰ زی یہ ہم قانونی ٹی وی اپنی طرف سے خبر نہیں چلا سکتا ناصر موسیٰ زی تو وہ ہو گیا ہے یہ بہت بڑی بریک ہے بریکنگ نیوز ہے آپ یقین کریں عمران خان نے نا ایسے وہ ساڑھے پنجابی کہنے نے تھک تھگڑی نال جڑے نا انہیں اپنی چیز بڑھائی ہوئی ہے اے ایزی تھک تھگڑی اتر جائے نا سریکی میں یہ کہتے ہیں تو یہ یہ پارٹی مصنوعی پارٹی ہے اس کی ایک اور مثال میں ڈھول کی دیتا ہوں کہ ڈھول کا بڑا شور ہوتا ہے تو جب کسی نے اندر سے کھول کے دیکھا اندر سے تو خالی بھی تو ڈھول کا پول اس کا کھول جائے اگر اس کی اوپر کام کیا جائے اور this is the best time کہ جو اپنے روٹھے ہوئے کو منائے زید میں نہ آئے نون لیگ بھی اپنے روٹھے ہوئے کو مناؤ پیپس پارٹی اپنے روٹھے ہوئے کو منائے کہ عمران خان دا تختہ دڑن ہو سکتا ہے گر سکتا ہے بلکل یہ اتنی بڑی بریکنگ نیوز ہم نے آپ کو دی ہے اور دوسری طرف سے ایمکی ایم کو منانے کے لیے آج خاجہ ساد رفی یا سادق صاحب گئے ہیں کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ یہ ایمکی ایم کو تھوڑی دیر کے بعد پیٹ میں مرود اٹھتا ہے وگر اسی جی چل لے ہیں ساڑھے مطالبے پورے کرو ورنہ اسی چل لے ہیں تو اے اسی چل لے ان کا بھی صحیح انتظام کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک پریشر گروپ ہے ایمکی ایم ایک پریشر گروپ ہے ہاں تو ایمکی ایم بھی جو ہے نا وہ پریشر گروپ ہے وہ کچھ پارٹی نہیں ہے دو زلوں پر منتخب ہے ہیدر آباد اور کراچی اس کے اوپر اور ان کو مصنوعی طور پر توڑا گیا تھا یہ فیض امید کی برکات سے یہ ٹوٹے تھے تاکہ عمران خان وہاں سے بھی سیٹے لینے میں کامیاب ہو ٹھیک ہے وہاں سے جو اس نے تیرہ میں سے آٹھ سیٹے لیے ہیں یہ موجزہ ہے کراچی نہ عمران خان گیا تھا نہ کچھ لیکن وہ چونکہ ہر چیز بنائی جا رہی تھی نا یہ تو کوئی سیٹے ہی نہیں ہیں چار پانچ آٹھ نون لیگ کی ستر سے اسی سیٹے جن میں چار پانچ ہزار کا فرق تھا وہ مٹا کے وہ پی ٹی آئی میں ڈال دیئے گئے تھا جب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا یاد ہے نا آپ کو آر ٹی ایس سسٹم وہ بیٹھ گیا تھا تو یہ یہی لوگ تھے ان میں کمر جوید باجوہ صاحب بھی شامل ہیں ان میں فیض عمید صاحب بھی شامل ہیں جس کی اوپر آج کل عمران خان گالم گلوج کرتا ہے ان کو گلے شکوہ دیتا ہے بلکل ان سے اس سے تو بہت سے لوگوں کو شکوہ ہے اور ابھی جو ہم امیر کی اور ان کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کمر جوید باجوہ صاحب تو ابھی تک عمران خان کو جو ہے نا سپورٹ کرنا تھا انڈیویجولی ادارے نے یہ تیع کیا تھا کہ ہم غیر سیاسی رہیں گے اور ادارے کو غیر سیاسی رہنا بھی چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز تھی جو آپ کے گوشت گزار ہم نے کرنی تھی اور اب ایندہ کا لائے عمل تیار کریں اور عمران خان اینڈ کمپنی کو سمجھائیں کہ وہ ملک کا سوچیں اپنی ذات کا نہ سوچیں کہ میں وزیراعظم نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہوں پاکستان میں کوئی استقام نہیں آئے گا اب پھر اس نے وہ ریلیاں نکالنا شروع کر دی ہیں مہنگائی کے خلاف مہنگائی کے خلاف بیان دیں جو مرضی آپ کریں لیکن لوگوں کے لئے کل بھی درستے بند تھے داتا دربار والی ساری روڈ بند تھی اور فیصل آباد میں اور اس طرح کر کے اس نے کی ہے یہ آرام سے نہیں بیٹھا لیکن اب یہ ڈر گیا ہے یہ کھلے طریقے سے جو ہے نا وہ باہر نہیں نکلے گا اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ نہ نکلے ٹھیک ہے اب ایک دو میمبر اگر نون لیگ میں واپس آ جائے پنجاب سے تو جناب علی سارہ کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کس طریقے سے ایک مسلوئی پارٹی کہ غبارے میں ہوا بھری گئی اور وہ سارا کچھ مسلوئی تھا اور غبارے کو ایسے ایک سوئی کے ساتھ ایسے کیا تو وہ ساری غبارے کی ہوا نکل گئی ٹھیک ہے دوستو انشاءال اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات کرتے ہیں اب تک کے لیے بریکنگ نیوز تھی تو میں نے آپ کو سنا دی ہے تینکیو خدا حافظ